ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پیر اقبال قریشی نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ طیبہ جو ایمان کا اور اسلام میں داخلے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا آج ایک بہت مجرب عمل وظیفہ آپ کو دینا ہے جو ہر مسلمان کر سکتا ہے ہر مرد و عورت جو ہے اس وظیفے کو بہ آسانی کر سکتے ہیں کلمہ طیبہ کے اندر اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ اس سے بڑے بڑے جادوگر ہوں بڑے بڑے جنات ہوں یا دشمن کیوں نہ ہو وہ زیر ہو جاتا ہے اب کلمہ طیبہ ہے تو دیکھنے میں چھوٹا سا اگر اس کی حیبت اور طاقت نہ ہوتی تو مکہ کا مشرق اس کلمہ کو سن کر ایسے غزبناک نہ ہوتا ایسے نبی علیہ السلام کی مخالفت نہ کرتا کہہ دیتا آپ علیہ السلام نے جب فرمایا قولو لا الہ الا اللہ وہ اتنا کہہ دو تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ابو جہل ابو لہب یہ بڑے بڑے سردار مکہ کے وہ اس کلمہ کو زبان سے ادا نہیں کر سکے کیونکہ اس کلمہ کو ادا کرتے ہی انسان سے وہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں جو شیطانی قوتیں ہوتی ہیں اب جب انسان اس کلمہ کو پڑتا ہے تو وہ چیزیں اس سے مرعوب ہو جاتی ہیں اور انسان کا قلب اور انسان کا دماغ جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن کلمہ طیبہ ہم جیسے پڑھتے ہیں اب بچپن میں کلمہ کسی نے پڑھایا ہمارے میں سے زیادہ مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے ستر سال کی عمر ہو گئی کبھی دن میں یا زندگی میں سو دو سو مرتبہ بھی کلمہ نہیں پڑھا ایسے ہیں یا نہیں کتنے لوگ اب کلمہ طیبہ کو پڑھنا کیسے ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تفلحون یہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں آج کا مسلمان مرد عورت اپنے آپ کو کیوں پرشان سمجھتا ہے کیوں ناکام سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو کافر کو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحون اور کس جگہ کہہ رہے ہیں کوئی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آپ علیہ السلام بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں تم یہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے اچھا ہم کلمہ پڑھ کے ناکامی کی طرف ہیں غلطی کس میں ہے نبی کے فرمان میں یا ہماری اپنی ذات میں ہماری ذات میں غلطی ہے کہ ہم نے کلمہ اس طرح نہیں پڑھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں صحابی کہتا ہے موت کے وقت کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مرتے وقت صحابی فرما رہا ہے فُس تُو و ربِ کعبہ ربِ کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور ہم جو ہے زندگی میں کامیاب نہیں ہے وہ تو مرتے ہوئے کامیاب ہیں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے لیکن فرق کیا ہے کہ کلمہ تیبہ پڑھنا کیسے ہے اس کے معنی کو بھی سمجھنا ہوتا ہے اب کلمہ پڑھ رہے ہیں زبان سے لیکن دماغ اور دل جو ہے وہ غیر اللہ سے بھرا ہوا ہے تو اس کلمہ کی تاثیر نہیں ملے گی اب اس کا آسان مجرب میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں بہت مجرب عمل ہے جو ہمارے عقابرین سے چلا آ رہا ہے اور وہ نہائیت مجرب عمل یہ ہے مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی مرد عورت ہے وہ جو ہے نا ایک جگہ یکسوی سے بیٹھے مجرب طریقہ کہ آپ کو پرشانیاں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایمان کی بھی ترقی ملے روحانیت کی بھی ترقی ملے آپ کا جسم بھی تقویت پکڑے اور آپ کے مسائل بھی حل ہوں پرشانیاں دور ہوں اب آپ کو اللہ رب العزت کا اسلام کا یہ ایک نور ہے وہ قلب میں عطا ہو تو اس کے لیے آپ عشاء کے نماز کے بعد مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہیں سننے والے سب کے لیے اجازت کی چیز ہے یہ کہ وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں عشاء کے نماز کے بعد اور تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں اب تسبیح کو ہاتھ میں رکھ کے اپنے کلمہ طیبہ سٹارٹ کرنا ہے اول آخر تین تین بار دروشی پڑھنا ہے کلمہ طیبہ ایسے پڑھنا ہے کہ آپ نے پہلے شروع کرنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اب جب تین تیس دانوں کے بعد ایکسٹرا دانہ آتا ہے تو وہاں پہنچ کے آپ نے سٹاپ کرنا ہے رکنا ہے اور آپ نے کہنا ہے محمد الرسول اللہ پھر آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شروع کر دینا ہے پھر تین تیس دانوں کے بعد آپ نے جا کر کہنا ہے کیا پھر آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شروع کرنا ہے پھر تینتیس دانوں کے بعد جا کے کیا کہنا ہے محمد الرسول اللہ اب یہ ایک تسبیح میں کتنی بار محمد رسول اللہ ہو گیا تین مرتبہ یوں آپ نے تین تسبیحیں پڑھنی ہیں تین سو مرتبہ اور ہر تینتیس کے بعد آپ نے کہنا ہے محمد الرسول اللہ اور پھر آپ نے اس کے بعد دعا کر لینی ہے آپ چالیس دن یہ عمل کریں آپ اپنے آپ کو انشاءاللہ مختلف پائیں گے روحانیت کے اعتبار سے بھی عامال کے اعتبار سے بھی اور پرشانیہ ختم مسائب ختم زوال ختم اور آپ کے اندر بیرا روی ہے وہ ختم آپ کو نماز کی پبندی نہیں ہے تو وہ پبندی ہونا شروع ہو جائے گی قرآن سے دل نہیں لگ رہا قرآن سے محبت شروع ہو جائے گی اور دین والوں سے محبت شروع ہو جائے گی اور آپ کو اس کا فیض نظر آئے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کو جو تین سو مرتبہ کلمہ طیبہ پڑے گا اس کو حشر کے میدان میں ایسے اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ چودویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا دور سے پیچانا جائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو اس عمل کو آپ کریں انشاءاللہ مرد اور خواتین سب کریں مسائل آپ کے حال ہوں گے انشاءاللہ کوئی ذہن میں اشکال مشکل پرشانی لے کر اس کو پڑھیں گے دعا کریں گے وہ چالیس دن میں مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا قید ہے کوئی وہ جیل میں بیٹھ کر یہ عمل کریں اس کے گھر والے عمل کریں قیدی کو بھی اللہ اس سے رہائی دے دیتا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ